بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواز اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش پر ناسین بڑی خبر ہے اور بڑی خبر ہے عدلیہ سے غصہ جو ہے وہ آئی ایس آئی پر تھا مگر تضحیق جو ہے وہ عدلیہ کی کی گئی سپریم کورٹ کے جج جسٹس عمر اطاب بندیال کی جانب سے ایک بڑے جج پر اہم سوالات جو ہے وہ آج عدالت میں کیے گئے معاملہ کیا تھا کیا سوالات ہوئے اور کیا امپورٹن ڈیولپ جو ہے وہ آج کے دن ہوئی کیا بڑے ریمارکس جو ہے وہ آج کے دن دیئے گئے اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز جو ہے وہ میں بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بھری بھری عدالت میں دو سابق چیف جسٹس صاحبان جسٹس ساکر نصار اور جسٹس آسٹس سعید خوصہ صاحب پر الزامات جو ہے وہ لگائے گئے الزامات کیا تھے معاملہ کیا تھا آج کی سوئی علاق میں تمام تر ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا ناظر جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو کے سابق چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے ایک متنازعہ تقریر جو ہے وہ کی تھی جس کے بعد انہیں اپنے عہدے سے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا تھا اور ان کی وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں وہ ایک درخواست لے کر آئے تھا اور درخواست پر جو ہے وہ آج ان کی سمات جو ہے وہ کی گئی اس سمات میں کیا ہوا اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو جسٹس عمر اطاب بندیال کی سربراہی میں ناظرین یہ پانچ رکنی لارجر بینچ تھا جس نے آج کے اس کیس کی سمات کی یاد رہے ناظرین کہ یہ کیس بار پر ڈیلیسٹ ہوتا رہا بینچ کی ادم دستیابی کے باعث کیونکہ جسٹس قاضی فائز والا جو اسہ والا جو کیس تھا وہ چال رہا تھا لیکن وہ کیس اب چونکہ نہیں چال رہا تو اس لیے اب بینچ کی جو دستیابی ہے وہ ہے اور یہ جو کیس ہے وہ ڈیلیسٹ ہوتا رہا لیکن اس کی جو ہے وہ بقائدہ طور پر سمات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کیس کی جب سمات ہوئی تو جسٹس سابق شیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو وکیل ہیں حامد خان انہوں نے عدالت میں جو ہے وہ دلائل دیا اور دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے موقع کو چند قوتوں نے جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا اچھا ناظرین یہاں پر میں ان کے دلائل اس لیے سب سے پہلے رکھ رہا ہوں کیونکہ دلائل بہت اہم ہے اور بہت امپورٹنٹ اور بڑی حساس نیت کے یہ دلائل ہیں اور اس وجہ سے میں یہ دلائل جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پہلے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ معاملہ جو ہے وہ پورا انڈرسٹینڈ کر لیں اس کے علاوہ وکیل صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آئین کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل خود انکوائری کرتی ہے جس پر جسٹس مزر عالم نے جو ہے وہ اس دلیل پر ان سے اس سوال پر ان سے یہ کہا کہ انکوائری کا کیا مطلب ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل خود بیان ریکارڈ کراتی ہے جس پر وکیل حامد خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے تمام ریکارڈ اور شہادتوں کا جائزہ لینا ہوتا ہے ان کے جو موکل ہیں یعنی کہ شوکر عزیز صدیقی صاحب ان کو شوکاز نوٹس جاری کر کے عہدے سے ہٹایا گیا ان کو ہٹانا جو ہے وہ بدنیتی تھی اس کے علاوہ مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ادارے کی پالیسی کے مطابق دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف انکوائری کرنے کا اختیار رکھتی ہے جج کو فارق نہیں کر سکتی کیونکہ شوکر عزیز صدیقی صاحب کو تقریر کے بعد فارق کر دیا گیا تھا تو یہ اس کے اوپر اپنے دلائل دے رہے ہیں اس کے علاوہ حامد خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس شوکر عزیز صدیقی نے شوکاز نوٹس کا جواب دیا تھا اور انہوں نے شوکاز نوٹس کے جواب میں بتایا کہ دیریکٹر جنرل اچھے یہاں پر وہ جنرل فیض حمید جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے حوالے سے کافی اہم ملاقات کے حوالے سے وہ ذکر کر رہے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ان سے گھر میں ملنے آئے تھے یہ اس وقت کی بات کریں جب وہ جو ہے وہ چیف جسٹس تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے آگے سنیے ناظرین آگے بہت اہم ان کے شفاعت اس میں آ رہے ہیں انہوں نے حامد خان صاحب جو کہ وکیل ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر سمیت گرین بیلٹ سے تجاوزات ہٹانے کا حکم واپس لینے کا کہا اور پاناما کیس پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی ناظرین یہ بہت بڑا ایک انکشاف ہے یا الزام ہے یا جو بھی اس کو کہہ لیں یہ آج حامد خان کی جانب سے جو کہ جسٹس شکردی صدیق صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے کیا جو ہے وہ کیا ہے جس پر جسٹس عمر اطاب بندیال جو ہیں انہوں نے کہا کہ تاجب ہے کہ آپ سے ڈی جی آئی ایس آئی نے ایسی بات کی آپ کو غصہ آئی ایس آئی پر تھا اور آپ نے تضحیق عدلیہ کی یہ بڑے اہم ریمارک سے ناظرین جسٹس عمر اطاب بندیال کے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بڑا تاجب ہے کہ آپ کو اگر وہ ملنے آئے اور انہوں نے اگر اس طرح سے کوئی بات کی تو آپ کو غصہ ان پر تھا لیکن جو آپ کی تقریر تھی وہ تقریر جو ہے وہ آپ نے عدلیہ پر کی اس کے علاوہ ناظرین اسی چیز پر جسٹس عمر اطاب بندیال مزید یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے ادارے کے تحافظ کے لیے کام کرنا چاہیے تھا ان اداروں کا سوچیں جو عدلیہ کے تحافظ کے لیے کام کرتے ہیں اچھا اس کے بعد جو وکیل ہیں حامل خان صاحب ان کی جانب سے دوبارہ یہ کہا گیا کہ بار بھی عدلیہ کی حفاظت کے لیے کام کرتی ہے جس پر جسٹس عمر اطاب بندیال بولے کہ معذرت کے ساتھ بار کی اپنی ایک پالیسی ہے جس کے تحت وہ کام کرتی ہے یہاں پر ناظرین بار کا جو ایک کردار ہے اس ریمارکس سے وہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ جسٹس عمر اطاب بندیال جو کہ نیکسٹ آگے جو ہے وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں ان کی جانب سے بار کے حوالے سے یہ ریمارکس دینا کہ بار کی اپنی ایک پالیسی ہے جس کے تحت وہ کام کرتی ہے بہت اہم ریمارکس ہیں اس کے علاوہ ناظرین مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ بار ججز کی معاملت کے لیے ہمیشہ موجود ہے اور بار کی تنقید کی وجہ سے جسٹس اقبال حمید الرحمان نے استفادیا لیکن بار کئی مرتبہ جذباتی ہو جاتا ہے جسٹس عمر اطاب بندیال نے یہ بھی کہا کہ آپ کسی اور بات سے ناخش اور پریشان تھے اور آپ نے اپنے ادارے اور چیف جسٹس کی تضحیق کر دی آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں ہوئیں آپ دو بار ان سے ملے آپ کے ان سے تعلقات تھے اچھا اس ان ریمارکس پر کمرہ عدالت میں موجود صابق چیف جسٹس شوکر دی صدیقی صاحب وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے نشست پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے فوج میں کسی سے کوئی تعلقات نہیں ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہر طرح کے خطرات کے باوجود میں اپنے خاندان کے ساتھ اسلامباد میں مقیم ہوں جس کے اوپر جسٹس عمر عطا بنیال صاحب کی جانب سے یہ کہا کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک دیانتدار شخص ہیں اس کے علاوہ جس پر دوبارہ جسٹس شوکر دی صدیقی صاحب ہیں وہ تھوڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریر دباؤ کو کم کرنے کیلئے کی بدقسمتی سے دسمبر 2015 سے دباؤ میں ہوں انہوں نے بڑا الزام ناظرین جو عدالت میں لگایا وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس ساکیب نصار اور جسٹس آسیس سعید خوصہ تو چاہتے ہی مجھے نکالنا تھے جس پر جسٹس عمر عطا بنیال نے کہا کہ ہم آپ کی تقریر نہیں سننا چاہتے آپ نے تو نام گنوانے شروع کر دیئے ناظرین یہ بہت اہم سماعت تھی یہاں تک یہ سماعت ابھی چلی تھی کہ اس کے بعد جو کیس تھا وہ ملتوی کر دیا گیا اور یہ بہت اہم ریمارکس تھے اور بہت اہم سوالات تھے جو جسٹس عمر عطا بنیال کی جانب سے بار بار یہ جو ہے وہ کیے جاتے رہے کہ آپ کو اگر آئی ایس آئی یا کسی اور پر غصہ تھا ہے کسی بھی ریزن سے غصہ تھا تو آپ جو ہے وہ تضحیق اپنے ہی عدلیہ کی کرتے رہے اور دوسری جانب جو الزامات جیسے شوکر عطا بنیال کی جانب سے لگائے گئے یا وہ جن چیزوں کا انہوں نے انکشاف کیا کہ ان سے جو ہے وہ ڈی جے آئی ایس آئی نے جو ہے وہ ملاقات کی یا کیسز کے حوالے سے ان سے بات کی اور دوسرا جو ہے وہ دو سابق جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جس سے ساکیب نصار اور جسٹس عاصف صحیح خصہ صاحب کے اوپر جو الزامات کے وہ انہیں نکالنا چاہتے تھے ناظرین یہ بڑے سنگین نویت اور بڑے اہم جو ہے وہ یہ آج کے اس کیس میں ڈیولپمنٹس تھیں آئندہ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اپنی کمنٹ کا اظہار ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ